ہاتھوں کو خیر سے بھرنے والے کلمات عبداللہ بن عبیعفہ کہتے ہیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں قرآن سے کچھ یاد نہیں کر سکتا آپ مجھے کچھ سکھا دیجئے یعنی قرآن کا حفظ کرنا میرے لئے مشکل ہے آپ مجھے وہ سکھا دیجئے جو میرے لئے قرآن سے کفائد کرے یعنی اگر میں قرآن نہیں پڑھ سکتا تو میرے پاس کچھ ایسے کلمات ہو کہ کم از کم میں کچھ تو عجر و ثباب پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو جیسے بعض وقت نون مسلم ہوتے ہیں مسلم ہو جاتے ریورٹ ہوتے ہیں پھر ان کو ابھی عربی پڑھنا کرنا بہت مشکل لگتا ہے تو اس وقت تک ان کو یہ کلمات سکھا دیے جائیں چھوٹے بچوں کو بھی سکھا دیے جائیں جب تک وہ پڑھنے اور حرز کرنے کے لائق ہوں گے اس تسبیح کی تقرار کرتے رہیں وہ کہنے لگا ہے اللہ کے رسول یہ تو اللہ عز و جللہ کیلئے ہوا یعنی اللہ کی تعریف ہوئی میرے لئے کیا ہے آپ نے فرمایا کہا کرو اللہم مرحم نی ورزق نی وعافی نی وحدی نی اللہ مجھ پر رحم فرما مجھے رزق اطاع فرما مجھے آفیت دے مجھے ہدایت دے پس جب وہ کھڑا ہوا تو اپنے ہاتھوں سے ایسے اشارہ کیا یعنی اس نے ہاتھ اٹھائے ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہا یہ شخص تو اس نے اپنے ہاتھ خیر سے بھر لیے یعنی اللہ کے آگے ہاتھ پھیلایا تھا یہ چیزیں مانگی تھی اللہ نے دے دیں اس کو تو پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کے بعد جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے لہٰذا یہ ذکر کر کے پھر انسان یہ دعا بھی اپنے پڑھ لے رات کے وقت جب انسان کی آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت بھی یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک علہ آخر تک پڑھ کے پھر اللہ مغفر لی یا کوئی بھی دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب بھی آپ دعا کرنے لگیں تو پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح یا درود شریف ان چیزوں کا احتمام کر لیں تو قبولیت کے چانسز